اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سید سلمان گل ایک بزرگ اور ایک ولی کامل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عرص کے موقع پر اسی عاشق رسول غلام رسول کا دامن تھامے اے آر وائی کیو ٹی وی پر ہم ایک مرتبہ پھر حضرت خدمت ہیں ایک بہترین ایوان سجا ہوا ہے عقیدتیں پیش کرنی ہیں ایک ہستی کو ایک غلام رسول غلام آل رسول کو جنہیں دنیا آج مولانا عبد الرحمن جامی کے نام سے یاد کرتی ہے ایک ایسی برکت اور ایک ایسی نسبت آپ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کے کلام جن میں بے ساختگی تھی جن میں محبت رسول تھی جن میں ہجر و فراق تھا حضور سے دوری کی ایک کیفیت تھی ایک درد مسلسل تھا جو ہما وقت اپنی کیفیات اپنے لفظوں سے آیا کر رہا تھا بس وہی ذہن پر ملہوز ہوتا ہے وہی فکر پر تاریح ہو جاتا ہے اور جسموں کو لرستے ہوئے دیکھا ہے اسام کو کپکپاتے ہوئے دیکھا ہے کسی محفل میں کسی موقع پر مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن کا لکھا ہوا کوئی بھی کلام پڑھا جائے تو اس میں آج بھی وہ زندہ و جاویدہ کیفیات موجود ہیں جو انسان کو زندگی فراہم کرتی ہیں جیہاں ناظرین آج عقیدتیں ہماری جانب سے کہاں ہم اس لائق اور کہاں یہ زبانیں اس لائق کہ مولانا جامی کی بات کریں لیکن اس عاشق رسول کی بات اس لیے کہ اس عاشق رسول کے نام کی برکت سے ان کے ذکر کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے حوال پر لطف و کرم فرمائے یوں تو ہر شاعر کو ضرورت پڑی کسی زبان کی اپنا تعرف دنیا میں پیش کرنے کے لیے اور دنیا اسلام میں جہاں تصوف کی بات ہوتی ہے وہاں مولانا عبد الرحمن جامی ایک روشن ستارے کہ جن کی روشنی سے بے شمار شعرانے بے شمار علامان رسول نے استفادہ کیا مولانا عبد الرحمن جامی کی ذات گرامی وہ اس حسنی کی جانب ہمیں لے جاتی ہے کہ جسے کسی زبان کے تعرف کی یا مدد کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ آپ کی بدولت فارسی زبان ایسے مقامات پر آشنا ہو گئی ایسے لوگوں تک پہنچ گئی کہ جو فارسی سے نابلت تھے فارسی سے بڑی دوری اور فاصلے پر تھے آپ کے کلام سننے کے بعد یا تو انہوں نے فارسی کو سیکھا یا ان کلاموں کی برکت سے الحمدللہ وہ فارسی کو سمجھنے لگے ناظرین اکرام آج مولانا عبد الرحمن جامی کو عقیدت میں اکیلہ پیش نہیں کر رہا ہوں میرے ساتھ ایک بہترین ایوان ہے اور ملک کے بین الاقوامی شورتی آفتہ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جنہیں آپ دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں سب سے پہلے میری پہلی نشیس پر تشریف فرما معروف و امتاز عالم دین اسادزہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جب بھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی صحبت کا موقع ملا کوئی وقت آپ کے ساتھ گزرا تو الحمدللہ بہت تیرا علم ہم نے سمیٹ لیا جیہا ناظرین حضرت علامہ مولانا سید مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمہ حضرت کیسے مزاج خیریہ سے مولانا عبد الرحمن جامعی کا اور صاحب کو بہت بہت مبارک ہو ساتھ دوسری نشیس پر تشریف فرما اور میرے مستقل شریک سفر ہیں رفیق سفر ہیں سرپرستی فرماتے ہیں ٹیچر کہہ کے میں نے یاد کرتا ہوں یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں حضرت قبلہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب مارسد موجود ہیں کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب خیریہ سے مرسکی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک اور عالمی اشارتی آفتہ قبال دنیا قبالی میں بڑا نام اور بڑی عزت سے پروردگار عالم نے انہی اذکار کی بدولت انہیں مقام و مرتبہ تا کیا جناب عبداللہ منظور نیازی اور ان کے ہم نوابی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں مولانا جامعی کی ابتدا سے کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب قبلہ مولانا عبدالرحمن جامعی نور الدین عبدالرحمن جامعی ابتدا نسب ولادت اس طرف کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں ایک عرصے بعد کوئی بڑی شخصیت ظہور پذیر ہوتی ہے اللہ وقت ہے اور وہ دنیا کو ایک خاص رنگ میں رنگ دیتی ہے لیکن ایک وقت وہ تھا کہ ان شخصیات کے پیدا ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا بلکہ ایک ہی وقت میں بہت بڑی بڑی شخصیات موجود ہوتی تھی اور ان کے رنگوں سے اہل دنیا مستنیر ہوتی تھی اور وہ اس طریقے سے اپنے نظام کو آگے بڑھاتے تھے حضرت مولانا عبدالرحمن جامعی جس دور میں پیدا ہوئے تو وہ دور امارے مروج کا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اروج پہ جا رہے تھے اپنے علم کے لحاظ سے اپنی معلومات کے لحاظ سے ہر شعبے میں ترقی کے لحاظ سے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے حضرت مولانا عبدالرحمن جامعی کا وہ دور جو تھا وہ کسرت رجال کا تھا ہر خطے میں ایک سے ایک بڑی شخصیت موجود تھی حضرت مولانا عبدالرحمن جامعی جو ہیں یہ اٹھارہ سو سترہ ہجری میں اسفہان کے ایک خطے یعنی اس کے دشت میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ہر گرد جس کو کہتے ہیں اس گاؤں میں پیدا ہوئے آٹھ سو سترہ ہجری فرما رہے ہیں جی آٹھ سو سترہ ہی اور اس گاؤں میں پیدا ہوئے لیکن گاؤں میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت جو ہے یہ پاک و ہند سمیت دنیا کے بہت سے خطوں کے بڑے بڑے شہروں پر چھا گئی نہ بڑے بڑے شہروں پر چھا گئی بلکہ بڑے بڑے افراد جو ہیں ان پر چھا گئی شہریوں پر بھی چھا گئی ہر ریاست حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ اطالع علیہ کا بعد میں لقب جو تھا وہ نور الدین ہوا جو آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ نور الدین ان کا لقب جو ہوا ان کی دینی خدمات کی وجہ سے ہوا ان کی علمی خدمات ان کی روحانی خدمات کی وجہ سے ہوا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بچپن میں اپنا وقت گزار رہے تھے تو ان کے والد ماجد دوچھے وہ سہب علم بھی تھے اور سہب تصوف بھی تھے ان کا رجحان جو تھا حضرات صوفیہ اکرام کی طرف بہت زیادہ تھا اور یہ وہ دور تھا کہ جب سسلہ نقشبندیہ خوراسان میں ماہ وراہ ناہر کے اس پورے خطے کی اوپر چھایا ہوا تھا اور بڑے بڑے لوگ سسلہ نقشبندیہ میں داخل تھے اور اس کے نظام کو آگے بڑھا رہے تھے یہ وہ دور تھا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے دادا جو تھے وہ بھی سہب علم شخصیت تھی اور انہوں نے منصب قضا تک قبول کیا اور اس کی اوپر فیض ہو کے وہ دین کی خدمات کو آگے بڑھاتے رہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا اپنا بچپن تھا تو جیسے ماں واپ ہوتے ہیں تو بچوں کو اس سمت میں وہ لے جاتے ہیں کیا بات تو ایک بزرگ تھے ارفان و سلوک کی بات ہو رہی ہے یہ ماں باپ کی تربیت ہی ہے ان کا ابتدائی زمانہ تھا تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی تین سال کے تھے کہ اس خطے کی اوپر جو ہے ایک بزرگ آئے اور ایسے بزرگ تھے جن کو ان کے والد صاحب بہت ہی ممتاز اہمیت دیتے تھے اور ان کی نظروں کے سامنے ان کو کیا اور جب ان کی نظریں ان کی اوپر پڑی تو ان کے والد صاحب بھی خوشی محسوس کرتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے اس پر آپ کی نظریں پڑ رہی ہیں اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت خواجہ محمد پارسا جو حضرت شاہ نقشمند کے خلیفہ تھے ان کا گزر اس خطے میں ہوا تو مولانا عبد الرحمن جامی کے والد ماجد نے اس چھوٹے سے بچے کو ایک آدمی کے سپرد کیا کہ وہ ان کو کندے پہ بٹھا کے تو حضرت خواجہ محمد پارسا کی پالکی کے آگے آگے چلتا رہے تاکہ خواجہ پارسا کی نظر جو ہے وہ اس بچے کی اوپر پڑ رہے تو یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی نظریں جو ہیں ان کی اوپر پڑی کام کر گئیں اور پھر یہ ان کا بچپن تھا تو وہ مسکراتے بھی تھے ان کی طرف اس بچے کی طرف دیکھتے تھے لیکن اب کون جانتا تھا کہ یہ بچہ جو آج بچہ ہے کل جو ہے اس نے کس مرتبے پر پہنچنا ہے کل کس طریقے سے اس نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے تو یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا وہ بچپن تھا جو اسفہان میں گزرا پھر ان کے والد ماجد جو تھے وہ اسفہان میں حیرات میں منتقل ہوئے تو حیرات جو تھا یہ اس وقت کے خوراسان کے بڑے پانچ شہر جو تھے ان میں سے یہ ایک شہر تھا پانچ بڑے شہروں میں جو ہے جو نام آتے ہیں تو وہ خوراسان کے ایک تو توس آتا ہے نیشہ پور آتا ہے اور پھر یہ حیرات بھی اس میں شامل ہے بلک بھی اس میں شامل ہے تو یہ شہر جو ہے یہ سارے صوبہ خوراسان جو اس زمانے میں تھا یہ اس کے بڑے شہر تھے تو حیرات جو تھے وہ ان کے والد منتقل ہوئے لہٰذا ان کی علمی نشو نماز جو ہے وہ حیرات میں ہوئی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں سے سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد وہ حیرات شہر میں آئے اور یہاں ایک مولانا جنید اصولی ہوتے تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے علم دین حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اس کے علاوہ حضرت میر سید شریف جرجانی جو ہیں ان کے تلامزہ اور حضرت علامت تفتزانی کے تلامزہ جو ہے ان سے انہوں نے دینی کتابیں پڑھی اور خطا کہ یہ جو آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں مختصر علمانی اور متول یہ تک کتابیں جو ہیں نا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی نے ان لوگوں سے پڑھی اور اس طریقے سے وہ علم دین حاصل کرتے گئے کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے اور حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی غیر معمولی طور پر ذہین تھے اور جہاں وہ پڑھتے تھے وہاں وہ اپنے جو طالب علم ساتھی ہوتے تھے ان کی نظروں میں بھی ہوتے تھے اور اس حضرت کی نظریں بھی مولانا عبد الرحمن جامی کی اوپر ہوتی تھی تو اس طریقے سے وہ تحصیل علم میں لگے رہے اور ان کے والد ماجد جو تھے وہ ان چیزوں کو دیکھتے رہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس سمت میں سفر کر رہا ہے اور ان کو خوشی ہوتی تھی کہ ان کا جو سفر ہے علمی سفر ہے یہ روان دوان ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی جب علم حاصل کر چکے تو وہ ایک منزل اور آگے بڑھے یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب علم دین حاصل کر لیا جاتا تھا تو اس کے بعد وہ تصوف کی طرف رغبت کرتے تھے تصوف کی طرف رغبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی تصوف جس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتے تھے اس وقت جو تھے بڑے مشیخ تھے ان کی خانکائیں ہوتی تھی ان میں رہ کر جو ہے اپنا تذکیہ اور تذفیہ کیا جاتا تھا تو حضرت مولا عبد الرحمن جامی جو ہے وہ ایک بہت بزرگ ترین عالم جو ہے ان کی جو کاشغر کے رہنے والے تھے ان کی زیر تربیت آئے اور وہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے یہ سعد الدین کاشغری تو وہ کاشغر جو ہے اس وقت روسی اب بھی وہ روسی ترکستان سے تعلق ہے وہ اقبال نے بھی کہا ہے سائل نیل سے لے کر تابہا کے کاشغر تو وہ کاشغر جو ہے چینی ترکستان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ عالم جو تھے وہ یہاں پر آبار تھے حضرت سعد الدین کاشغری اور حضرت مولا جامی رحمت اللہ تعالی نے سلوک ان سے تیہ کیا سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو اسلامی اخلاق و عداب مثلاً کناعت کیا ہے اور تقوی کیا ہے پریزگاری کیا ہے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے کس طریقے سے اپنے باطن کو صاف رکھنا ہے ایک تو ان کی معلومات معلومات ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اس بھی عملی طور پر مشک کی جائے کہ یہ اس صفت کو ایسے اختیار کرنا ہے اس صفت کو ایسے اختیار کرنا ہے تو وہ مشاق کی خدمت میں رہ کے ان کو دیکھ دیکھ کے ان صفات کے عامل ہوتے جاتے تھے لیکن ایک باطن کا اور نظام ہے اور وہ یہ ہے کہ اندر کی روحانی قوتیں جو ہیں ان کو بیدار کیا جائے تو وہ سلوک سے ہوتا ہے تو سسلے چشتیا اپنا ایک سسلے نقشبندیا جو ہے اپنا ایک سلوک رکھتا ہے تو اس سلوک کے ذریعے وہ روحانی تربیت کرتے ہیں اور حضرت مولا عبد الرحمن جامیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس سسلے میں باقیدہ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے روحانی تربیت حاصل کی حضرت سعد الدین کاشغری سے اور پھر حضرت عبید اللہ ارار جو خواجہ شاہ نقشبند جو ہیں ان کے چھوٹے خلیفہ تھے بڑے خلیفہ تو ان کے حضرت علاو الدین اتار تھے انہوں نے ان سے بھی فیض حاصل کیا تو مولا جامیر رحمت اللہ تعالی ان کی خدمت علیہ میں بھی حاضر ہونے کا موقع ملا اور پھر میں آپ سے یہ بات بھی ارز کرتا ہوں ایک تو جیسے سلوک ہے تو سلوک بنیادی طور پر انہوں نے حضرت سعد الدین کاشغری سے حاصل کیا ان کی خدمت میں رہ کے لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں تو ان کی نظر کسی کی اوپر جب پڑتی ہے تو بظیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر پڑ رہی ہے لیکن بباطن وہ اس کے دل کی اوپر پڑ رہی ہوتی ہے تو حضرت خواجہ عبید اللہ ارار جو ہیں انہوں نے حضرت مولا جامیر رحمت اللہ تعالی پر اپنی نظریں ڈالیں اور وہ سلوک جو باطنی طور پر نظروں سے تیہ ہوتا ہے تو وہ ان کو موقع ملا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ ارار جو ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے تو وہ منزلیں بھی تیہ کریں چنانچہ مولا عبد الرحمان جامی نے اس کا خود بھی اظہار کیا ہے اور ایک ان کا کلام بھی ہے مجموع کلام بھی ہے جس میں حضرت عبید اللہ ارار کے منعقب اور ان کے صفات اور ان کی خوبیوں کو انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ حضرات جو ہیں یہ آپ کے سادزہ ہیں اور یہ حضرات آپ کے مشیخ ہیں اور اس طریقے سے مولا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ ایسے عبد الرحمان جامی ہوئے کہ آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے اور یاد کرتی رہی ناظرین اقرام مولانا عبد الرحمان جامی پر ایک حضرت حضرت والا شان نظر فرما رہے تھے اور تفصیلی طور پر ایک جائزہ تھا آپ کی اتفادہ کا ایک وقفے کے بعد ناظرین اقرام حاضر ہوتا ہوں مولانا جامی اور آپ کی کیفیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر مولانا عبد الرحمان جامی کو سلام پیش کر رہے ہیں عقیدتیں پیش کر رہے ہیں مولانا عبد الرحمان جامی جامی کی نسبت سے جو جام ملا کرتے ہیں وہ ان کے کلام کا خاص وصف ہے آئیے ایک کلام سنتے ہیں مولانا عبد الرحمان جامی کی کیفیات آپ کو نظر آئیں گی مولانا عبد الرحمان جامی سے اگر اب بھی کوئی فریشلی کسی ویور نے جوئن کیا اور وہ ناشنا ہے تو یہ کلام سن کر وہ خوب آشنا ہو جائے گا کہ جامی کس ہستی کا نام ہے عبداللہ منظور نے عزیز سے سنتے ہیں ایک کلام جی بسم اللہ موسیقی 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 یا رسول اللہ با احوال خراب ماببی موسیقی 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 دنم پر سودا دنم پر سودا جا پارا 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 سہی جنام یا رسول اللہ دنم پش مردہ 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 دنم پر سودا جا پاراس ملکو ذر آری منہ مسکی سے نا داری ملکو ذر آری ملکو ذر آری ملکو ذر آری مانے نسکی سے نہ لانی دائے نقش سے نہ لینت دکھائے نقش سے نہ لینت دکھائے نمجا آئے یا رسول اللہ دائے نقش سے نہ لینت دکھائے آئے پیدایے نقش سے نہ لینت دکھائے پیدایے پیدایے آئے نقش سے نہ لین نقش سے نہ لینت دکھائے پیدایے نقش سے نہ لینت دکھائے 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 very home دل دل پری اہے دیل دل پری اہے قمع دل دل پری موسیقی 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 رہنمائی کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر مولانا عبد الرحمن جامی کو سلام پیش کر رہے ہیں عقیدتیں پیش کر رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں یہ عقیدتیں اگر پروردگار عالم منظور قبول فرمالے تو دنیا بھی روشن ہو اور آخرت میں بھی روشنی ہمارا مقدر ہو مولانا عبد الرحمن جامی کے قلم سے رقم کردہ ایک معرکت الارا قلام جسے بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے اہلیان زوق اور شیر فہم طبقات میں وہ ابھی عبداللہ منظور نیازی پیش فرما رہے تھے جس کا مطن یہ تھا کہ بہرِ غمِ سیاں ہے اور دور کنارہ ہے میں غوطہ زنی میں ہوں تن کے کنہ یارہ ہے دم ٹوٹ پڑا میرا کوئی نہ سہارہ ہے اب لپے فقط باقی بس ایک نام تمہارہ ہے زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ ناظرین اکرام مولانا عبد الرحمن جامی کی یہ کیفیات سوز و عشق پر بات کرتے ہیں دوبارہ شاہ صاحب قبلہ یہ ایک سوز ہے جو قلم سے تحریک بنا تحریک سے انقلاب انقلاب سے مزاج اور مزاج سے عشق بن گیا آج بھی عشق کا لفظی اور لغوی معنی اگر سمجھنا ہو تو کیا فرماتے ہیں یہ جو جاویدانی آپ کے قلم میں آج کیفیت موجود ہے دیکھیں حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ ایک وجودی صوفی تھے کیا آپ بات ہے کیا خوبصورت بات اور اس وقت نقشمندیہ جو تھے وجودی ہوتے تھے واہ کیونکہ حضرت شاہ نقشمند کے خلیفہ خواجہ محمد پارسا نے فارسی زبان میں حضرت ابن عربی کی کتاب فسوس علیکم کی ایک شرعہ لکھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ مختصر تھی اور جب مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے ایک نہیں دو شرعہ لکھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک تو انہوں نے فسوس علیکم کی شرعہ لکھی جو ان کے آخری دور سے تعلق رکھ دی گیا ایک حضرت ابن عربی نے فسوس علیکم کا ایک خلاصہ کیا تھا تو اس خلاصے کی بھی شرعہ انہوں نے نقد النصوص کے نام سے لکھی ٹھیک ہے تو یہ وہ دور تھا نقشمندیوں کی اوپر کہ وہ وجودی ہوتے تھے بعد میں ان میں دور آیا حضرت مجدد صاحب کے زمانے جب آیا تو پھر یہ مائل ہوئے شہود کی طرف مائل ہوئے اللہ تو شہودی کھلائے لیکن اس وقت جو نقشمندی تھے مولانا جامی صاحب کے دور میں تو وہ وجودی تھے اور جو وجودی ہوتا ہے اس کے اندر عشق جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک جذبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے ساتھ والہانہ انداز میں یہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا جیسے ابھی یہ شیر پڑھ رہے تھے تانم فرسودہ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ آدمی سوچتا ہے سوچتا ہے تو عشق رسول کے تقاضے ہوتے ہیں باوجود وجودی صوفی ہونے کے اس کے باوجود وجودی صوفی جو ہے ان کے اندر عشق کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو حضرت مولانا عبد الرحمان جامی جو ہیں ان میں بھی یہ جذبہ بہت زیادہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سے ان کا جو تعلق تھا تو اس تعلق کی بنیاد پہ وہ خیالی طور پہ اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سے میری ملقات ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے کبھی ہوا کو کہتے ہیں نصیمہ جانبِ بتخاہ گزر کن اگر وہاں سے تیرا گزر کن ہے اور کبھی مطلب ہے کس خیال میں جو ہیں وہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کے عشق کا تقاضہ تھا محبتِ رسول کا تقاضہ تھا اور یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو شریعت میں کامل کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی محبت جو ہے وہ آدمی کو اتباع شریعت کی طرف لے آتی ہے تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ کے عشق جو ہے ان کو اتباع رسول کی طرف لایا اس نے اور پھر وہ ایسے فرفتہ ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے اشاق جو ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ ان اشاق میں شامل ہیں لیکن ایک نمائن نام ہے ان کا کہ وہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو سلوک ہوتا ہے تصوف میں کیا جاتا ہے اس کے مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو بھی سمجھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کا جو مقام ہے بندے اور خالق کے درمیان جو وہ واسطہ ہیں تو اس واسطے کو بھی سمجھے کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اللہ کا نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق کو وہ فیض پہنچاتا ہے ایک تو وہ شریعت کی چیزیں ہیں وہ پہنچتی ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جو روحانی طور پر پہنچتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کا جسد انصری جو تھا اس وقت جب لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی روحانی منزلیں تیہ ہوتی تھی وہ روحانیت کے بلند مقام پر پہنچتے تھے ان کو یقین کی دولت حاصل ہوتی تھی تو حضرت مولا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے وجود مبارک کو اپنے خیال میں رکھ کے جو ہے تو وہ آشکانہ انداز میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں کہ اور اپنی زبان میں کی ہیں اور وہ اس وقت کے ہندوستان جو تھا اس کی زبان فارسی زبان تھی تو حضرت مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بڑی آسانی کے ساتھ یہاں ہندوستان کے شہروں میں منتقل ہوا اور پھر یہ عوام کے ذریعے یعنی عوام تک پہنچا تو یہ مطلب مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس طریقے سے اپنے خطے میں مشہور تھے تو اس طریقے سے وہ پاک و ہند کا جو خطہ تھا اور اس میں بھی وہ ایسی مانے جاتے ہیں اور ان کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس نظر سے ان کو ان کے اپنے خطے میں دیکھا جاتا ہے مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات اور بھی آپ سے کہوں جی جی کہ وہ مختلف علوم و فنون کے باہر ہیں ایک کتاب ہے کافیہ اس کی بہت ساری شرح لکھی گئی ہیں میرا خیال میں ایک سو سے زیاد شرح اس کی لکھی گئی ہے اور وہ بھی عربی زبان میں جو دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہیں وہ الگ ہیں تو حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کتاب کی ایک شرح لکھی ہے جس کو ہم اس کا نام تو فائد زیائیہ ہے جس کو ہم شرح جامی کے نام سے پکارتے ہیں تو یہ جتنے عالم میں مطلب مسلمان ملک جتنے عربی پڑھنے والے لوگ ہیں یہ سارے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس میں مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ خالص عربی گریمر کی اوپر کتاب ہے اور پورے عالم میں مشہور ہے ہمارے درس نظامی میں داخل ہے ہم لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں پچیس تیس سے زیادہ دفعہ میں خود اس کتاب کو پڑھا چکا ہوں پڑھنے کے بعد جو ہے تو اس طریقے سے مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی قابلیت جو ہے اس کا اندازہ آدمی کو وہاں سے ہوتا ہے اور پھر ایک عالم بھی ہے اور اس کے ساتھ میں عشق رسول بھی ہے پھر ان کی معرفت کا جو انا اگر سمندر دیکھنا ہو تو خصوص علیکم کو دیکھیں اس کی شرح کو دیکھیں وہ نقد نصوص کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم میں بھی کامل ہے معرفت میں بھی کامل ہے اور عشق میں بھی کامل سبحان اللہ حضرت عشق آپ کو میں گرم درس چند روز پھر تو علم و عشق کی تعلیم خاطر خواہ ہو حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا حضور میں یہاں علم و خلم کی بھی بات ہو رہی ہے آپ کی تسانیف پر بھی حضرت نے روشنی ڈالی ایک سفر ہے آپ کا مسلسل کئی ریاستوں کی سیاحت بھی ہم نے دیکھی آپ کی زندگی میں مجھے یہ بتائیے یہ جو بے چارگی ہے بے کسی ہے حضور کے عشق میں فراق میں حجر میں دوری میں جو مسلسل آپ کے لفظ لفظ سے آیا ہے یعنی کہ زیادہ تر کلام جو ہے اس میں حجر و فراق کی کیفیات ہے میں ان کیفیات پہ بھی چاہتا ہوں کچھ کلام ہو کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عیسویں سن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پندرویں اور سولویں صدی حجری کا دور ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ حجری اعتبار سے دیکھیں تو یہ نوی صدی حجری کا دور ہے جی سلطنت عثمانیہ میں سلطان محمد فاتح اسی دور میں قسطنطینیہ کو عالم اسلام کے لیے کھول رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف ایران میں اگر آپ دیکھیں تو تیمور لنگ کے چاہنے والوں کی اور اس کے خاندان والوں کی حکومت ہے اور مرزا شارخ کی حکومت اس زمانے میں ایران میں تھی اور افغانستان کے شہر جام میں جب مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں ایک طرف تو آپ دیکھئے کہ علم نحف جیسا خوشک علم کے جس کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی یعنی ایک انسان کو آلہ دماغی چاہیے ان کے اندر علم النحف بھی آپ کو کامل نظر آتا ہے کیا بات ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ تصوف کے اوپر بھی کتاب رقم کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ نفات الانس جس میں آپ نے باقعدہ اپنے مشایخ کا اور اولیاء کرام کا آپ نے ذکر کیا کیا بات اور خود آپ مشایخ نقشبند سے استفادہ کرنے والے ہیں اور خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشایخ نقشبند ایسے سالار ہیں جو حرم تک قافلے کو پوشیدہ لے جاتے ہیں کیا بات ہے اور قافلے میں چلنے والے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کب پہنچ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ان کی صحبت میں کوئی شخص اپنا وقت گزارتا ہے تو وہ اس کے دل اور دماغ سے چلا کشی کے خیالات کو نکال لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور عشق سے اس کے دلوں کو آباد کرتے ہیں یک زمانہ صحبت ہے یہ یقینی طورت ہے اب آپ دیکھئے کہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی کی ذات اقدس میں رب الخصوص یہ کلام جو عبداللہ بھائی نے اس وقت تنم فرسودہ جان پارا زہجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام پڑا ہے اس کلام کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کا تعلق نصیب تھا کیونکہ ایک طرف تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بلبل کو شیری سخنی آقا علیہ السلام کے کلام سے نصیب ہوئی ہے بل کو گلگل گل کو آپ فرماتے ہیں کہ نازک بدنی حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے عطا ہوئی ہے اسی طرح سے جب آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کبھی فضاؤں کے ذریعے سے اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو کلام آپ نے لکھا ہے تو اس سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں براہ راست ازنے حضوری نصیب ہوا اب آپ دیکھئے کہ وہ کس طرح سے اپنی محبت کو اپنے عشق کو اپنی دیوانگی کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی شائری میں اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں کہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ ایک شائر ایک عاشق ایک عالم ہے دیکھیں جو علم نحف پر کتاب لکھ رہا ہے اور اس کی کتاب کو درس نظامی کا حصہ بنایا جاتا اور سیکڑوں سالوں سے وہ کتاب پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ اس لیول کا عالم اس کے عشق اور محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دردے ہجر میں میری جان میرا نفس یہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس قدر ریاضت مجاہد عشق اور جنون کے بعد اجز اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ارز کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس ہجر اور محبت میں اور اپنی گناہوں کے اندر ڈوبتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا دل تو یہ آوارہ ہو چکا یہ پج مردہ ہے اور صرف آپ کی محبت اور آپ کی نگاہ التفات اور توجہ سے ہی اس کو زندگی مل ستی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اپنی محبت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی بارگاہ میں مجھے حضوری نصیب ہو جائے اور کبھی اس قدر کرم ہو جائے کہ آپ ہی میرے پاس تشریف لے آئیں تو میں اپنی جان کو اپنے دل کو اپنا سب کچھ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں فدا کر دوں گا اور پھر اقبال نے جو بات کہی تھی آپ دیکھئے سلمان کے انسان کے اندر ایک حیاء ہوتی ہے ہر مومن میں ایک حیاء پائی جاتی ہے کبھی وہ اپنے شیخ کامل سے حیاء کرتا ہے تصور شیخ میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ شیخ کامل کی حیاء کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور کبھی انسان کو یہ حیاء اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے ہوتی اس پر کیفیت احسان تاری ہو جائے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اگر یہ حیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو جائے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اے رب کریم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اے رب کریم تو تمام تر عالم سے بالا ہے تو غنی ہے اور پھر آپ ارس کرتے ہیں کہ رب کریم اگر میرا حساب و کتاب لینا قیامت کے دن انتہائی ضروری ہو تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا اور بارگاہ مصطفیٰ سے بچا کر میرا حساب و کتاب لینا کہ میں اپنے آمال کو حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتا اب آپ اندازہ کیجئے کہ عبد الرحمن جامی بھی اسی انداز سے یعنی جو فکر آپ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر جو ظلم کیا ہے میں اس قدر پشے ماں ہوں اس قدر پشے ماں ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود کو پیش نہیں کر سکتا اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو یہ نات شریف جب عبد الرحمان جامی رحمت اللہ نے لکھی تو کہا جاتا ہے کہ جب عبد الرحمان جامی رحمت اللہ کے اسفار کا بھی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب آپ وہاں سے باقاعدہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو عالم یہ تھا کہ جس شہر میں آپ جاتے وہاں کا حاکم آپ کا استقبال کرتا آپ کے ساتھ تحائف روانہ کرتا اور کوشش یہ تھی کہ آپ یہی پر قیام پذیر ہوئے عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور سب سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو ارادہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نات پیش کریں گے تو طویل واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ خواب میں گورنر مکہ کو شریف مکہ کو کئی بار خواب میں زیارت ہوئی اور بتایا گیا کہ اس بار وہ اس انداز سے مدینہ منورہ میں آنا چاہتے ہیں تو جب شریف مکہ نے آپ کو دھکے دے کر روکنا چاہا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اس کو اس لیے نہیں روکا جاتا کہ یہ میری بارگاہ سے مردود کر دیا گیا بلکہ اسے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ تنہائی میں لکھی ہوئی نات میری بارگاہ میں پیش کی تو میری قبر انور سے نہ صرف سلام کا جواب آئے گا بلکہ دست مبارک سے ان کو ہاتھ بھی ملایا جائے گا اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ ہر جمرات کو مجھ پر درود و سلام پڑتے ہوئے اپنے شہر سے ہی یہ نات میری بارگاہ میں پیش کر دیں تو ہر جمرات کو انہیں میری زیارت نصیب ہو جائے کریں تو عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا عالم پوری عمر یہی رہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ نات شریف پیش کیا کرتے تھے اور حضور علیہ وسلم سے جو تنہائی کا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہو جائے کرتی تھی صرف ایک بات میں یہاں پر ارس کروں کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ ساٹھ سال تک یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صرف سلام پیش کرتے اور واپس آ جاتے ایک برس ایسا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے کوئی شرعی مجبوری تھی تو جب این وہ وقت آیا کہ جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے تو خواب میں اور بعض علماء نے رکھا کہ بیداری کی کیفیت میں حضور کا دیدار نصیب ہوا اور آق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال آپ نہیں آئے تو میں آپ کے پاس تشریف لے آئے تو اس لیے آج بھی اگر اس نات کو اپنا کوئی معمول بنا لے حضور پر درود و سلام پڑھ کر شب جمعہ کو اس نات کو پڑھے حضور کی طرف اپنا رخ کرے تو انشاءاللہ تعالی نبی علیہ السلام کا کیا دیداروں سے خواب میں نصیب ہوں سبحان اللہ اور ایک وقفے کے بعد ناظرین اکرام حاضر ہوتا ہوں مولانا جامی اور آپ کی کیفیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر مولانا عبد الرحمن جامی کو سلام پیش کر رہے ہیں عقیدتیں پیش کر رہے ہیں مولانا جامی کی کیفیات میں پیش کرتے ہوئے چار مصرے جو مولانا جامی کی کیفیات اور قلم کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں عبداللہ منظور صاحب کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں بوسیدہ پرانے کسی سامان میں رکھ دے یا پھر کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں رکھ دے چاہت کے چراغوں کو تو جلنا ہے جلیں گے تو ان کو اٹھا کر بھلے توفان میں رکھ دے عبداللہ منظور نیازی جناب موسیقی 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 یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال یا صاحب ٹو٥ یا صاحب جمال من واضحك و نقر صاحب السب Tu آئی اُمکن سنا کماکا نہاکا ہوں آدازِ خدا بزرگ تُوئی کسا مختص ہے اُنہیں جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا اُنہیں جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا چراؤ گے بزرگ امکن کے جلانے کا خیال آیا چراؤ گے بزرگ امکن کے جلانے کا خیال آیا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا اُنہیں احمد کو آئینا بنانے کا خیال آیا جہاں روشنا از جمال محمد 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 جہاں روشنا جہاں روشنا از جمال محمد جہاں روشنا از جمال محمد جہاں روشنا از جمال محمد موسیقی جہاں روشنس از جمال محمد جہاں روشنس از جمال محمد موسیقی 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 خوشا چشم کو دنگارت مستفارا خوشا چشم کو دنگارت مستفارا خوشا دل کے دارت خیال محمد خوشا دل کے دارت خیال محمد خوشا چشم کو دنگارت مستفارا خوشا چشم کو دنگارت مستفارا خوشا دل کے دارت خیال محمد خوشا دل کے دارت خیال محمد خوشا دل کے دارت خیال محمد خوشہ مسجدوں میں پروخہ نکھائے خوشہ مسجدوں میں پروخہ نکھائے کہ در مہبوت دینوں کالے محمد بسد کو سفا کشن میں جارا جائی بسد کو سفا کشن میں جارا جائی بسد کو سفا گشن بیچار جامی غلامِ غلامانِ آلِ محمد گزر کو سفا گشن بیچار جامی غلامِ غلامانِ آہِ آلِ محمد گزر کو سفا گشن بیچار جامی غلامانِ آہِ آلِ محمد گزر کو سفا گشن بیچار جامی غلامانِ غلامِ غلامانِ آلِ محمد غلامِ غلامانِ آلِ محمد غلامِ غلامانِ آلِ محمد جہان و شخص از جمالِ محمد سبحان اللہ لفظ محمد پر مشتمل ردیف جب سنائی دیتی ہے امبر شاہ وارسی جن کا رنگ بھی یہی رنگ تھا صوفیہ کا رنگ تھا رنگِ چشتی تھا لکھتے ہیں میری زندگی محمد میری جستجو محمد میرا مدعا محمد میری آرزو محمد ذہِ خوبیِ مقدر مجھے عشق راس آیا میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد ابھی ایک کلام پڑھا گیا ہم بات کر رہے تھے درد و فراق کی حجر کی ایک کیفیت یہ بھی نظر آتی ہے کہ جب حضور کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو اس انداز سے تعریف ہوتی ہے کہ خالصتاً نات سنائی دیتی ہے کہیں استفسار نہیں ہوتا کہیں استغاثہ نہیں ہوتا فقط تراکیب جو ہوتی ہیں وہ اصافِ حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہوں نے پڑھا جہاں روشن اس اس جمالِ محمد یہ اصل میں قرآنِ حکیم کی ایک عید کا ترجمہ ہے کہ وَأَشْرَقَتِ اللَّرْدُ بِنُورِ رَبِّحَا کیا بات ہے سبحان اللہ کہ زمین روشن ہو گئی رب کے نور سے سبحان اللہ تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ رب کے نورِ ہدایت ہیں تو یہ زمین جو ہے یہ آپ کے جمال سے روشن ہو گئی رنگ و بو حسن و جوانی سے ہے عالم سرشار اس کے آنے کی خبر کونوں مکان سے آئی سبحان اللہ تو یہ جو شاعر ہوتا ہے تو اپنے دل کی بات یہ کہتا ہے اب بہت سار شعر انہوں نے پڑھے اب آخر میں جامی صاحب کیا کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بے چار جامی تو پھر اب جامی کے دل میں جو تھا تو وہ آگیا غلامِ از غلام آنے موح حضور اس کے پیچھے ایک بات اور بھی پنہا ہے نا حضور کے عصاف بیان کر کے حضور کے وست میں بات تعریف کر کے مطلب یہ ہے کہ مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشتہِ عشقِ رسول ہیں اور جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ضروراً ان لوگوں سے بھی محبت کرے گا جو آپ کے اردگید بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور جو آپ کا خون ہے تو اس لیے جامی کہہ رہے ہیں غلامِ از غلامانِ آلِ محمد سبحان اللہ تو یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ ہی کی محبت ہے کہ آلِ محمد سے محبت کی تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے صحابہِ اکرام بھی آلِ محمد سے محبت کرتے تھے اور یہ طریقہ چلا آیا ہے مولا جامی تک چلا آیا ہے اور مولا جامی کے بعد آج تک جاری ہے اور یہ قیامت تک رہے گا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سلامہ سے محبت کرنے والے آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت امام ابو عنیف رحمت اللہ تعالیٰ ایک آل بیت سے بڑا گیرہ تعلق تھا اور یہی وجہ ہے کہ جتنے ہنفی لوگ ہیں اہل سنت و جماعت ہنفی لوگ آج بھی آل بیت سے آل رسول سے خاندان رسول سے خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہنم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے ایک عشق کا تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کی وجہ سے ہے تو حضرت مولا جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جو اشار پڑے گئے ہیں ان میں بڑی شاندار باتیں کی ہیں کہ اب دیکھیں نا خوشہ مسجد و ممبر و خان کا ہے کہ در ویبود قیل قال محمد کہ یہ ساری چیزیں اس لیے محترم ہیں کہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے آپ کی بات ہوتی ہے آپ کا ذکر ہوتا ہے آپ پر درود و سلام بیجے جاتے ہیں اور آپ کا پیغام جو ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ گفتگو ہے تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام کو اور اس جگہ کو بھی خراج تحصیل پیش کر رہے ہیں کہ جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بھی دوسری جگہوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے وہ مقام بھی دوسرے مقامات پر فوقیت رکھتا ہے تو یہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ عشق رسول ہے جو ہم لوگوں کو ورسے میں ملا ہے الحمدللہ اور ہم لوگ آج بھی اس پر کاربند ہیں اور ہماری ایندہ آنے والے نسلیں جو ہیں مولانا جامی صاحب کا پیغام ان تک پی جائے گا اور وہ بھی اسی پر کاربند ہوں گی حضرت دیکھیں جہاں کلام منقطع ہوا جو مقتے میں آپ نے سنا اس سے پہلے اصاف حمیدہ بیان عورت میں ارز کر رہا تھا اور انتہا پر یا تو آپ نے چوبازو شفاعت تراک و شائعی برگناہ گارہ یا تو آپ نے معروضات پیش کی یا پھر غلامی محمد و آل محمد میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اصاف حمیدہ کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے گر قبول افتد زہیز دو شرف اور وہ قبول نہ ہو تو یہ ایک کیفیات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وسائل مبارک چونکہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے تو کیا فرماتے ہیں دیکھیں حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جس انداز سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ناتیہ کلام پیش کیا ہے بہت خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب لوگ نات گوئی کرتے ہیں تو اس میں برہراس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و سنا نہیں کی جاتی بلکہ عام طور پر جو شائر ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف خود کر رہے ہوتے ہیں خود کر رہے ہوتے ہیں اپنا یعنی ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں اور مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر آپ شائری میں دیکھیں تو آپ دیکھئے کہ کہیں تو وہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بلکل لاچار بے چارہ جامی اپنے آپ کو بلکل آجز اور منکسر البزاج بنا کر پیش کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہگاروں پر آپ اپنے بازو شفاعت پھیلائیں گے تو اس ناچیز اور بیچارے جامی کو بھی اس میں جگہ حنایت فرمائیے گا کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بخشش کا ذریعہ میرے پاس جو ہے وہ نہیں تحریک مستقل ہے آپ فرماتے ہیں دوسرا جو آپ کا کلام ہے اس میں بھی ہمیں جامی روض از چشم ماں جلوہ نماں بہرِ خدا جانو دلم ہردو فدا جانا تو ہی جانا تو ہر مقام پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب وہ وصل اللہ علیہ نور تو وہاں بھی وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر نو علیہ السلام کو توفان سے نجات ملی تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اگر ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے بچتے ہیں آگ بلزار بنتی ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل آدم علیہ السلام کی یقیناً آدم علیہ سلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کے اسم مبارک کے توفیل صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اگر آپ مولانا عبد الرحمن جامی کی اندر اگر آپ ڈرائیونگ فورس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی قوت ہے جو ان کو ہر علم اور فن کے اندر امام بنائے ہوئے ہیں تو وہ عشق رسول اور عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ نے عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کے وسال کی بات کی تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیونکہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے اور خوراسان کا جو خطہ ہے اس سے آپ کا تعلق تھا اور خوراسان کا خطہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی عطا فرمائی کہ اس خطے سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی ہے ایک ایسا گروہ نکلے گا کہ جو میرے دین کا دفاع کرے گا اور ہر دور کے اندر وہ امت مسلمہ کی جب وہ مدد و نصرت کرتے چلے آئیں گے آپ کا وصال حرات میں افغانستان کا جو ایک بڑا مشہور شہر ہے سترہ یا اٹھارہ محرم کو آپ کا وصال ہوا اور ہرات میں آپ کا مزار اغدس موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کی تصانیف اگر آپ دیکھیں میں تو ایک دو باتیں میں اس کے حوالے سے بھی کہوں آپ دیکھئے کہ جہاں آپ نے علم نحف پر فوائد زیائیہ آپ نے شراجامی تحریر فرمائی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ شواہد النبوہ کے نام سے بھی آپ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے نفات الانس کے نام سے آپ کی کتاب ہے مناسق حج آپ نے تحریر فرمائی کیا بات ہے رسالہ تحلیلی آپ نے تحریر فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ موسیقی کے فن پر بھی آپ کی کتاب موجود ہے موسیقی کے فن پر رسالہ ہے موسیقی کے نام سے بھی آپ نے ایک کتاب تصریف فرمائی تو اس سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ ایک جمعی اس صفات ایک انسان ہے ایک مکتب کا نام ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر صفات کو فرزانگی کو دیوانگی کو عشق اور جنون اور مستی کو اور مولانا روم کے سوز و گداس کو جمع فرما دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے عشق و محبت میں سے کچھ قطرات عطا فرمائی کیا بات ہے تینکیو سومہ شاہ صاحب قبلہ آج یہ خوبصورت محفل آپ لوگوں کی وجہ سے اور اس کو چار چاند لگے ایک وقفے کے بعد ناظرین اکرام حاضر ہوتا ہوں مولانا جامی اور آپ کی کیفیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمت خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر مولانا عبد الرحمان جامی کو سلام پیش کر رہے ہیں عقیدتیں پیش کر رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں یہ عقیدتیں اگر پروردگار عالم منظور و قبول فرمالے تو دنیا بھی روشن ہو اور آخرت میں بھی روشنی ہمارا مقدر ہو قبالی سنتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت طلب کریں گے عبداللہ منظور نیازی ہمارے سامنے ہیں اور میں نے مولانا جامی کے حوالے سے کہا تھا کہ تو ان کو اٹھا کر بھلے توفان میں رکھ دے چاہت کے چراغوں کو تو جلنا ہے جلیں گے تو ان کو اٹھا کر بھلے توفان میں رکھ دے عبداللہ منظور نیازی موسیقی 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 بہر یک دل ایچ سامو کر دئی عز حسنِ ملی ہے خود عز حسنِ ملی ہے خود شونے با جہاں گہ دی عز حسنِ ملی ہے خود شونے با جہاں کر دی 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 عز حسنِ ملی ہے خود عز حسنِ ملی ہے خود عز حسنِ ملی ہے خود شونے با جہاں کر دی شونے با جہاں کر دی شونے با جہاں کر دی عز حسنِ ملی ہے خود عز حسنِ ملی ہے خود شونے با جہاں کر دی عز حسنِ ملی ہے خود عز حسنِ ملی ہے خود شونے با جہاں کر دی عز حسنِ ملی ہے خود شونے با جہاں کر دی شونے با جہاں کر دی شونے با جہاں کر دی بے جرم و خطا قتل میں بے جرم و خطا قتل میں بے جرم و خطا قتل میں عزنا عزے پتا کرے دی عزنا عزے پتا کرے دی عزنا عزے پتا کرے دی عزنا عزنا عزے پتا کرے دی عزنا بے جرم و خطا قتل میں عزنا عزے پتا کرے دی عزنا بے جرم و خطا قتل میں عزنا عزے پتا کرے دی عزنا عزنا عزے پتا کرے دی عزنا عزنا عزے پتا کرے دی عزنا آمد ہو رہا بے جرم و خطا قتل میں مد ہو شفا یا قلقہ کرے اے پیر مغا کرے دی اے پیر مغا کرے دی اے پیر مغا کرے دی اے مد ہو شفا یا قلقہ کرے اے مد ہو شفا یا قلقہ کرے موسیقی 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 اور وہ بڑی تزدیقی کیفیت ہے آپ کی جانب سے ایک حقیقت آشنائی ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہے مولانا حسن کی زبان سے میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا عبد الرحمن جامی کی کیفیت دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو گو کہ اس درد مسلسل میں آپ عمر بھر رہے اور حضور سے دوری کا بھی ایک معاملہ رہا مگر ایک بات ہے کہ وہ شخصیات جنہیں اشق رسول میسر آ جائے وہ کبھی کسی طور رسول سے دور نہیں رہتے اپنے آقا و مولا سے دور نہیں رہتے جس طرح ڈاکٹ صاحب نے فرمایا تھا تو میں دور رہ کے بھی بس اسی بات پر آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں کہ میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن میرا مقام ہے حجر و وسال سے آگے میرا مقام ہے حجر و وسال سے آگے مولانا عبد الرحمن جامی کی جناب میں ہماری عقیدتیں اور یہ سائی اور کاوی شیئر وی کیو ٹی وی کی پروردگار عالم منظور قبول فرمائے اور قصدن ساہون یا دانستہ نہ دانستہ کوئی غلطی کمی بیشی سرزد ہو گئی تو اسے معاف کیجے گا اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجئے اجازت زندگی بخیر تو پھر کسی ولی کامل کا دامن تھامے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ